ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسے مائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تمدید ایجوکیشن لیمٹڈ کے سٹاک کی اور آج اس سٹاک میں بہت ہی اچھا بیولیش ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے 11.80% کی ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے ایٹ نیئلی 127 پی ایم اور یہ جو سٹاک ہے 131.70 روپیز پر ٹریڈ کر رہا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں اس کی لیٹس نیوز کیا نکل کر آ رہی ہے لیٹس ٹرینڈز کیا نکل کر آ رہی ہے کیوں اس سٹاک میں تیجی چل رہی ہے سارے ڈیٹیل ایک اے کر کے چیک کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بیجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں اور بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں تو سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لازٹ پائیو ڈیز میں بھی اس سٹاک میں بیولیس ٹرینڈز دیکھنے کو مل جائیں گے ٹوانٹی فائی پائنٹ تھٹی نائن پرسنٹ کی ریلی اس سٹاک میں لازٹ پائیو ڈیز میں ہو چکی ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ اور بھی اچھے ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے ٹھٹی سیون پرسنٹ سے بھی جادی ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں ٹھٹی سیون پوائنٹ سیونٹی سکس پرسنٹ کی ریلی یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گی پہلے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہی چل رہی تھی لیکن اب اس سٹاک میں کلیرلی بریک آؤٹ پیٹرن دیکھنے کو مل چکا ہے وانڈیئر کا ڈاٹا دیکھیں تو ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ کی ریلی ہے فائیو جیرز میں اس سٹاک میں مائنس سیونٹین پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں میکسیمم بھی اس سٹاک میں نائن ہنڈر ایٹ پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو لانگ ٹرم میں جرور یہ سٹاک جو ہے ایک ملٹی بیگر سٹاک نکل کر آ رہا ہے تو آج اس سٹاک میں بہتی بیولیش ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کا جو مین ایک کارن ہے اس سٹاک میں بہتی بڑی نیوز آ رہی ہے اس کامپنی کے جو کوارٹر ون کے نمبرز ہیں وہ آ چکے ہیں نبنیت ایڈوکیشن گیلفز آفٹر سٹیلر کیو بن پرفارمنس تو اس کی کیو بن کے نمبرز بہتی شاندہ رہی ہیں بہتی بڑی آ رہی ہیں اسی لیے ہی اس سٹاک میں آج بریک آٹ پیٹرن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اس کے نمبرز تھوڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیٹ پروفٹ کی نیٹ پروفٹ انکریز ہو کے ہنڈرڈ اینڈ تھٹی ایٹ پنٹ فیفٹی سکس کروڑ ہو گیا ہے اندہ کوارٹر ون فنینشل جے ٹوانٹی تھری تو کوارٹر ون فنینشل جے ٹوانٹی ٹو میں اس کامپنی کا جو نیٹ پروفٹ تھا تھٹی ٹو پوائنٹ ٹویلپ کروڑ تھا تو یہاں پہ بہتی شاندار گروت جو ہے وہ دیکھنے کو مل چکی ہے اس کامپنی کا جو نیٹ پروفٹ ہے کنسولیڈیٹڈ بیسز پہ ملٹی پولڈ جمپ شو کر رہا ہے آئیے بات کرتے ہیں نیٹ سیلز کی ٹوٹل سیلز دیکھیں تو اس کامپنی کی 111 پرشنڈ کے حساب سے گروہ ہو رہی ہیں تو یہاں پہ بہتی شاندار گروت ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کی جو نیٹ سیلز ہے وہ بھی دبل سے زیادہ ہو چکی ہے پروفٹ بیفور ٹیکس دیکھیں تو یہاں پہ بھی اچھی گروت دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پہ اس کامپنی کی ٹاپ لائن میں بہتی شاندار گروت دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جدی اس کامپنی کے ٹوٹل ایکسپینسز دیکھیں تو وہ بھی آپ کو 81 پرشنڈ کے حساب سے گروہ ہوتے دیکھ جائیں گے تو ٹوٹل ایکسپینسز کے 512 کروڈ ہیں کاؤسٹ آف دہ راہ مٹیریلز دیکھیں تو دیکھیں تو 237 کروڈ دیکھیں تو یہاں پہ بھی 24 پرشنڈ کی گروت دیکھنے کو ملی ہے آل دو کامپنی کا پروفٹ بھی بڑا ہے ریون بھی بڑا ہے لیکن ایکسپینسز میں بھی گروت دیکھنے کو ملی ہے کنسولیڈیٹ ابیٹا دیکھ لیتے ہیں ابیٹا بھی آپ کو 207 کروڈ کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ بھی بہت شاندار فگر دیکھنے کو ملی ہے اس کے ایوٹا میں بھی شاندار ریلی دیکھنے کو ملی ہے جدی پبلک شیکٹر کا ریونو دیکھیں تو یہاں پہ 368 پرشنڈ کا ریونو اس کامپنی نے کمائی ہوا ہے تو یہاں پہ بہت شاندار گروت ہے لاس جیر سیم کورٹر میں 108 کروڑ کا کامپنی کا جو ریونو تھا وہ پبلشنگ کنٹینٹ سے آیا تھا سٹیشنری پرڈکٹس ریونو دیکھیں تو وہ بھی 48 پرشنڈ کے حساب سے انکریز ہو گیا ہے تو نمبرز بہت شاندار ہیں نمبرز بہت بڑیاں ہیں تو آئیے اس کی کمینٹری بھی سٹیڈی کر لیتے ہیں تو اس کامپنی کا کہنا ہے اس کامپنی کا جو بہت شاندار ہے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے اور یہ جو کامپنی ہے ایڈوکیشنل چیلڈرن اینڈ جنرل بکس کی پبلشنگ میں بہت ہی بڑی کامپنی ہے ویل نوند کامپنی ہے this is also having business in publication of the different type of the books and scholarly paper non-paper stationery products تو بہت ہی diversified business ہے اس کامپنی کا کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے پہلے کووڈ کے کارن جو publishing کام تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا publishing sector کو بہت ہی بڑا دھکا لگا تھا لیکن اب clearly schools open ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو college universities open ہو گئے ہیں تو اس کامپنی کا جو business ہے clearly recovery show کر رہا ہے تو mainly اس کامپنی کا pertaining and stationary sector میں business ہے جو کہ بہت ہی اچھی recovery show کر رہا ہے جدی اس کامپنی کی سب سے بڑی strength دیکھیں تو this is the company with high TTM EPS growth market cap دیکھیں تو 3025 crore کا ہے PE ratio اس کی 11 کی چل رہی ہے sector کی PE ratio 12 کی ہے تو sector کے comparatively اس stock کی جو valuations ہے بہت ہی decent ہے low valuations ہی ہیں as compared to industry and sector dividend yield بھی اس کامپنی کا اچھا ہے 12% کا اس کا dividend yield ہے price to book ratio 3.02 کا ہے تو overall company کی performance بہت ہی اچھی ہے اس کے stock میں آج کل bullish reversal جو آپ پھر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی moving average بھی بہت ہی bullish trend show کر رہی ہے 5 days سے لے کے 200 day کی جو اس کی moving average ہے they are looking quite bullish no تو شاندر performance اس کے stock میں آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس stock کی جدی ہم volume میں دیکھیں تو volume میں بھی اچھا jump دیکھنے کو مل رہا ہے one month کی average دیکھ لو one week کا average دیکھ لو اس کے comparatively آج کل بہت ہی اچھا volume اس stock میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے volume میں سپرٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسا اسی لیے ہے کیونکہ اس کامپنی کے numbers بہت ہی شاندہ رہی ہیں بہت ہی بڑیہ رہی ہیں very very positive very very encouraging تو اسی لیے ہی آج کا list stock میں heavy buying جو ہے وہ دیکھنے کو مل چکی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے revenue کا quarterly pattern آپ کے سامنے available ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے جون ٹوانٹی ون کے comparatively سپتمبر ٹوانٹی ون میں اس کا revenue reduce ہوا تھا لیکن اس کے بعد اس کے revenue میں exponential growth دیکھنے کو مل چکی ہے جون ٹوانٹی ون میں جون ٹوانٹی ٹو میں اس کے revenue میں بہت ہی بڑا jump دیکھنے کو مل چکا ہے nearly double growth دیکھنے کو ملی ہے net profit میں بھی same type کا pattern جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور جون ٹوانٹی ٹو میں اس کے بہت ہی بڑی نمبرز رہی ہیں share holding دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی اچھا mix share holding pattern ہی دیکھنے کو ملے گا FIS کی holding 2.42% کی ہے DAIS کی holding 13.24% کی ہے پر موٹر کے پاس جو ہے وہ 63% کے around stake ہے جنہی stake دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو mutual funds اس company میں خریداری کرتے دیکھ رہی ہیں لیکن FIS اس company میں selling کر رہی ہیں تو mixed trend ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو valuations are looking very very attractive now اس کی PE ratio دیکھ لو price to book ratio دیکھ لو different peers کے ساتھ جو compare کر لو اور اس کی ROE percentage بھی decent ہے تو اچھی company ہے اچھا performance ہے اور اس company کو ہم یہی کہیں گے ایک low debt company ہے debt to equity اس type کی company کو آپ کو دیرے دیرے accumulate کرتے رہنا چاہیے اور long term کے لیے اس stock میں بنے رہنا چاہیے تو آپ کو اس stock میں multi bag return جو ہیں وہ ملتے رہیں گے short term میں بھی اب اس stock میں اچھا bullish reversal دیکھنے کو جو ہے وہ مل چکا ہے پہلے کچھ consolidation کے بعد اب اس stock میں clearly break out pattern جو ہے وہ دیکھنے کو مل گیا ہے یہ جو stock ہے اپنے one year کے all time high کے پاس چل رہا ہے تو اب اس stock میں جو next target ہے وہ 150 کا رہ سکتا ہے within next one to two quarters so thanks again we will meet you with the new video new investment idea ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے subscribe ضرور کریں bell icon کا button ضرور press کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے videos کا notification مل جائے گا مل جائے گا